اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم ایک دن صاحب اکرام کی جماعت سے سرکار دو عالم سرور کائنات روح کا قرار ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا ایمان افروض سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے نزدیک کس مخلوق کا ایمان عجیب ترین ہے صحاب اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے ارض کیا یا رسول اللہ فرشتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے ایمان نہ لائیں جبکہ وہ اللہ کی حضوری میں ہوتے ہیں اور ہر وقت اس کی تسبیح و تعلیل میں مشہول رہتے ہیں صحاب اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے ارض کیا یا رسول اللہ پھر انبیاء اکرام کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے جبکہ ان پر وہی اترتی ہے صحاب اکرام پھر بڑی مصومیت بھرے انداز میں ارض کیا یا رسول اللہ پھر ہمارا ایمان عجیب تر ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اب بھی ایمان نہیں لاؤگے جبکہ تمہارے سامنے ہر وقت میرا سرابہ رہتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک ساری کائنات میں سب سے قابل رشک ایمان ان لوگوں کا ہے جو تمہارے بعد ہوں گے وہ صرف اوراق پر لکھ ہوئی کتاب دیکھیں گے اور اس پر ایمان لے آئیں گے واصف علی واصف کہتے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا تعریف سنی اور محبت پیدا ہو گئی سن کر محبت ہونا یہ بڑے راز کی بات ہے یعنی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا اور محبت پیدا ہو گئی یہ بڑے نصیب کی بات ہے اور جن کو نہیں ملتا یہ نصیب ان کو دیکھنے سے بھی نہیں ملتا کچھ لوگ ابو جہل کے ابو جہل ہی رہے اور جن کو دیکھے بغیر مل گیا وہ ویسے کرنی ہو گئے دوستو یہ ایمان کی دولت نصیب والوں ہی کو ملتی ہے دوستو دعا ہے اللہ پاک ہمیں بھی اپنے حضور پاک کی محبت اور عشق عطا فرمائے آمین